ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں ایک بندہ حضیر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر نہایت ہی عدب کے ساتھ اردھ کرنے لگا یا علی کوئی انسان پیرے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی فرمانے لگے کہ اے شخص اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانچ نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھانا چاہیے کہ بہت ہی جان اس کا وقت بدلنے والا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو یہ سن کر وہ شخص ارد کرنے لگا حضرت علی وہ پانچ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی نے فرمایا اے شخص وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسا ہم انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروادہ کھلنے والا ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جالپ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اس لئے اگر آپ کی بھی آنکھیں فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونے شروع ہو جائیں حضرت علی نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالی اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ پڑ جاتا ہے پھر ایسے میں اس کے دل میں عبادت کی محبت قرآن پاک کی محبت اللہ کے ذکر کی محبت درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی بدلنے والا ہے نمبر تین جو ازمائش میں صبر کرنے لگ جائے حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی ازمائش میں بھی ڈالتا ہے ایشہ سے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو تھوڑی اس کی ازمائش بھی کرتا ہے یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن پھر مجھے یہ نشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے نمبر چار چہرے پر رونک آنے لگتی ہے جب انسان کے چہرے پر رونک آنے شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونک آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے نمبر پانچ خرچ میں کمی آ جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جل وقت بدلنے والا ہے اور اس کا برا وقت جانے والا ہے ایسے انسان کے پھر حلال کمی میں برکت ہونے شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ لوگوں پر کتنا ہی خرچ کے ہونا کرے اس کے مالے رزق میں برکت ہوتی جاتی ہے تو ناظرین جس انسان کو ان پانچ نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تم اچھا وقت جانا ہے ٹھلی بیم جسال اچھا